اس جہان سے ایک اور مراز کی کھو جانے پر ٹیم یوسی پی ٹیوی کا اظہار افسوس دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا آخری الودہ مشہور و معروف کمپیرر، عدیب، شاعر، فنکار اور رکن قومی اسمبلی تارک عزیز اس جہان فانی سے قلب کی حرکت بند ہونے کے باعث کونچ کر گئے یقیناً یہ دکھ کا لمحہ اس جہان فانی کے تمام فنکاروں کے لیے ایک لمحہ فکریا ہے مزبان تارک عزیز 28 اپریل 1936 کو جالندر میں پیدا ہوئے انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشاورانہ زندگی کا آخاز کیا اور چالیس سال تک پاکستان ٹیلیویشن پی ٹی وی کے مشہور پروگرام نلام گھر کے ساتھ منصرک رہے نلام گھر کی کافی عرصے تک مزبانی نے نہ صرف ان کو شہرت دی بلکہ بلاخر اس پروگرام کا نام نلام گھر سے بدل کر بز میں تارک عزیز رکھ دیا گیا مزبان تارک عزیز رکنے قومی اسمبلی بھی رہے اور تارک عزیز کو پاکستان کے پہلے نیوز کاسٹر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے تارک عزیز کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے گیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلیویشن کی اناؤنسمنٹ سے کیا اسلام علیکم پاکستان ٹیلیویشن سرویس کی جانب سے تارک عزیز آپ سے مخاطب ہے حواتین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی چھپیس تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلیویشن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلیویشن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے جن میں انسانیت ایک قابل تذکرہ خلق ہے اس کے علاوہ ان کی تمام خدمات کے پیش نظر انہیں انیس سو بیانمے میں تمغہ حسنکار کردگی سے بھی نوازا گیا